بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دوستوں کو شاہد اسلام اکاڈمی کی طرف سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین اکرام آج ہم جانیں گے ایک جادوگروں کے باپ جادوگر کے بارے میں اور نام ہے اس کا سامری جادوگر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں موجود تھا تو آئیے جانتے ہیں شاہی نجومی کی پیشگوئی نے تخت شاہی پر برا جمان فرعون کے بدصورت چہرے کو مزید بھیانہ کر دیا تھا درباری و مساحب ہاتھ پاندے سر جھکائے بادشاہ کے کسی خوفناک حکم کے منتظر تھے کہ اچانک پرہیبت دربار کے وحشت زدہ محول میں فرعون کی غزبناک آواز گونجی بنی اسرائیل کے تمام نوزایدہ اور پیدا ہونے والے لڑکوں کو زبا کر دیا جائے کوئی لڑکا زندہ باقی نہ بچے حکم شاہی کی فوری تعمیل کے لیے درباریوں کی دوڑے لگ گئیں اسرائیلی بستیوں کے گلی کچوں میں فرعونی سپاہی کھرگھر تلاشی کے دوران معصوم بچوں کو زبا کرنے میں بصروف تھے یہی وہ وقت تھا جب بنی اسرائیل کی بستی میں دو بچے پیدا ہوئے ان میں سے ایک کی ماں نے اللہ کے حکم پر اپنے لخت جگر کو ایک ٹوکری میں لٹا کر دریا کی موجوں کے حوالے کر دیا اور یوں وہ بچہ فرعون کے محل کے اندر پہنچ گیا دوسرے بچی کی ماں نے فرعونی سپاہیوں کے ڈر سے بچے کو پہاڑ کے ایک غار میں بند کر دیا حسن اتفاق دونوں بچوں کا نام موسیٰ تھا فرعون کے محل میں پہنچنے والا بچہ موسیٰ بن عمران علیہ السلام تھے جن کی پرورش محل کے آلی شان محول میں فرعون کے ہاتھوں ہوئی جبکہ دوسرے بچے کا نام موسیٰ بن زفر تھا پہاڑ کے بند غار میں اس کی پرورش حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے کی اللہ کے رشمن فرعون کی سرپرستی میں پلنے بڑھنے والا یہ بچہ نبوت کے عظیم منصب پر فائز ہوا جبکہ روح الامین حضرت جبرائیل کے ہاتھوں پر وان چڑھنے والا بچہ بدی کی علامت بن کر تاریخ میں برے الفاظ سے یاد کیا جانے لگا تو جی ہاں سامین مشہور یہ ہے کہ سامری کا نام موسیٰ بن زفر تھا حضرت عباس سے روایت ہے کہ سامری پیدا ہوا تو فرعون کی طرف سے تمام اسرائیلی لڑکوں کے قتل کے حکم پر عمل درامت جاری تھا اس کی والدہ کو خوف ہوا کہ فرعونی سپاہی اسے بھی قتل کر دیں گے لہٰذا بچے کو اپنے سامنے قتل ہوتا دیکھنے کی مصیبت سے یہ بہتر سمجھا کہ اسے جنگل کے ایک غار میں رکھ کر اوپر سے بند کر دیں قدر اللہ تعالی نے حضرت جبرائیل امین کو اس کی حفاظت اور خزا دینے پر معمور کر دیا وہ اپنی ایک انگلی پر شہد ایک پر مکھن ایک پر دودھ لاتے اور اس بچے کو چٹا دیتے یہاں تک کہ وہ غار ہی میں پل کر بڑا ہو گیا اور اس کا انجام یہ ہوا کہ نہ صرف خود بلکہ بنی اسرائیل کو بھی کفر میں مبتلا کر دیا پھر قہرِ الہی میں گریفتار ہوا بعض روایت کے مطابق سامری آل فرعون کا قبطی تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پلوس میں رہتا تھا اور ان پر ایمان لے آیا تھا فرعون بہرِ احمر میں غرق ہو چکا تھا لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بہت سے لوگوں کو اس کے غرق ہونے کا یقین نہیں آتا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے دریاء نے اس کی لاش کو باہر خشکی بار پھینک دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے غرق ہونے کے بعد بنی اسرائیل کے ساتھ بہرِ احمر پار کر کے وادی سینہ کی جانب چلے اللہ نے بنی اسرائیل کی ہدایت و رہنمائی کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آسمانی کتاب دینے کا فیصلہ فرمایا اور انہیں تیس راتوں کے لیے کوہیتور پر بلالیا جنہیں مزید دس راتوں کے اضافے کے ساتھ چالیس راتیں کر دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہیتور پر جہنے سے پہلے اپنے بھائی حضرت حارون علیہ السلام کو اپنا جانشین مقرر کر دیا تھا وہ بھی اللہ کے نبی تھے حضرت حارون علیہ السلام بنی اسرائیل کو واضح نصیت فرماتے رہتے تھے ایک دن انہوں نے فرمایا اے بنی اسرائیل تم لوگ جب مصر سے نکلے تھے تو تمہارے پاس فرونی قوم کا بہت سا زیور امانت اور آریت کے طور پر محفوظ ہے جبکہ تمہارے اپنے پاس بھی بہت سا زیور موجود ہیں کبتیوں کا سونا چاہ دی تم لوگوں پر حلال نہیں ہے اور نہیں اسے واپس کیا جا سکتا ہے چنانچہ میرا مشورہ ہے کہ اس حرام کے مال سے ہم سب کو جان چھڑوا لینی چاہیے پھر انہوں نے ایک گہرہ گڑہ خودہ اور سب کے زیورات اس گڑے میں دفن کر دی سامری جہ دگر یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا چنانچہ جب رات کے آخری پہر قوم گہری نیند سو گئی تو وہ خموشی سے اس جگہ پہنچا اور تمام زیورات اکٹھے کر کے اپنے پاس لے آیا اور اسے پکلا کر گائے کا ایک بچڑا بنانے میں مصروف ہو گیا سامری نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے سموں کے نیچی کی مٹی بھی اس میں شامل کر دی یہ مٹی اس نے چپکے سے اس وقت لی تھی جب حضرت جبرائیل علیہ السلام بنی اسرائیل کو دریا پار کروا رہے تھے بچڑا جب تیار ہو گیا تو اس کی خاصیت یہ تھی کہ جب اس میں ہوا داخل کرتے تو یہ بیل کی آواز نکالتا اس مصنوعی آواز سے سامری نے بنی اسرائیل کو گمراہ کیا اور بنی اسرائیل کی ایک بڑی تعداد سامری کے مکرو فریب کا شکار ہو گئے کوہی طور پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اطلاع دی کہ اے موسیٰ سامری نے تیری قوم کو گمراہی میں ڈال دیا ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے ترجمہ اے موسیٰ ہم نے تیری قوم کو تیری پیچھے آزمائش میں ڈال دیا ہے اور انہیں سامری نے بہکا دیا ہے اللہ رب العزت نے جب موسیٰ علیہ السلام کو یہ اطلاع دی تو وہ سخت غم و غصے میں آگئے کیونکہ ان کی قوم نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ ان کو کوہ تور سے واپسی تک وہ اللہ کی اطاعت و عبادت کرتے رہیں گے لیکن نہ تو انہوں نے حضرت موسیٰ کی واپسی کا انتظار کیا اور نہیں حضرت حارون علیہ السلام کی بات مانی اس کے برعکس وہ سامری جدوگر کی ہدایت پر بچڑی کی پوجہ کرتے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم کو بد اہدی اور بچڑا پرستی سے آگاہ فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام جب توریت کی تختیاں لے کر کوہ تور سے واپس ہوئے تو دیکھا کہ قوم سامری کی بچڑی کی پرستیش میں مصروف ہے یہ دیکھ کر آپ کو سخت تخلیف پہنچی فوراں تختیاں ایک طرف رکھیں اور اپنے بھائی کا سر پکڑ کر انہیں اپنی طرف کسیڑنے لگیں اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہایت غصی کی حالت میں اپنی بھائی کی داڑی اور سر پکڑ کر جنجوڑا اور پوچھا جس پر حضرت حارون علیہ السلام نے انہیں اتنا سخت رویہ اپنانے سے روکا بھائی حارون علیہ السلام سے بعض پرست کے بعد اب باری تھی سامری کی جو سر جھکائے قریب ہی کھڑا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سامری کی طرف متوجہ ہوئے اور سخت لجے میں کہا سامری تیرا کیا معاملہ ہے تُو نے قوم کو بدپرستی پر کیوں لگا دیا اس نے جواب دیا میں نے ایسی چیز یہ کی جو اوروں نے نہیں دیکھی تو میں نے فرشتے کے نقش پاسے مٹی کے ایک مٹھی بھر لی پھر اسے بچڑے کے قالب میں ڈال دیا اس طرح میرے دل نے اس بات کو میرے لئے اچھا سمجھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری کیلئے جو سزا تجویز کی اسے قرآن کریم نے یوں بیان فرمایا ہے کہا اچھا جا دنیا کی زندگی میں تیری سزا یہی ہے کہ تُو کہتا رہے کہ مجھے نہ چھونا اور ایک اور بھی وعدہ تیرے ساتھ ہے جو تجھ سے ہرگز نٹلے گا اور اب تُو اپنے اس معبود کو بھی دیکھ لینا جس کا تُو اعتقاف کی ہوئی تھا ہم اسے جلا کر ریزہ ریزہ کر کے دریا میں اڑا دیں گے اور پھر ایسا ہی ہوا وہ ایسی خطرناک بیماری میں مبتلا ہو گیا کہ ساری عمر یہی کہتا رہا مجھ سے دور رہو مجھ سے دور رہو مجھے مت چھونا اس لیے کہ اسے چھوتے ہی چھوننے والا اور سامری دونوں شدید بخار میں مبتلا ہو جاتے اس لیے جب وہ کسی انسان کو دیکھتا تو فوراً چیخ اٹھتا لا مساس یعنی مجھے مت چھونا پھر وہ انسانوں کی بستی سے نکل کر جنگل میں چلا گیا جہاں اس نے جانوروں کے ساتھ حیوانوں کی طرح زندگی گزاری اور یوں عبرت کا نمونہ بنا رہا گوہا کہ دنیا میں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے جو شخص جتنا زیادہ وکرو فرید جھوٹ فراد اختیار کرے گا دنیا اور آخرت میں اس کی سزا بھی اسی حساب سے شدید اور عبرتناک ہوگی موسیقی